بلوچستان بنتا ہے لیکن تمام لوگوں نے اس طرف آنکھیں پھر رکھی تھی دوسری طرف اور اب یہ حالت آگئی ہے کہ وہاں پر ایک الہدگی کی تحریک چل رہی ہے اور الہدگی تحریک بھی ایسی جو کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں زور بھی پکڑ رہی ہے کیا اب وقت آگیا ہے کہ بلوچستان کو وہ تمام حقوق دیے جائیں ان کی تمام گریونسز ختم کی جائیں جس کا مطالبہ بلوچستان میں روز بروز سننے کو ملتا ہے پہلے بھی کہہ چکے مزاد کا اور لولی پوپس دینے کا بلوچستان کو شاید وقت ختم ہو گیا ہے اب ریاست کو اور حکومت کو سیریسلی کام کرنا پڑے گا ازا آغاز حقوق بلوچستان اس حکومت نے دیا تو لیکن اس کا ایک مسئلہ سب سے سامنے یہ آیا کہ اس پر عمل درامت یہ حکومت اس طرح نہیں کر پائی جس طرح ان سپیرٹ اس کے اوپر عمل درامت کرنا چاہیے تھا کیا حالات واقعی خراب ہیں بلوچستان کے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں برامدہ بکٹی صاحب برامدہ بکٹی صاحب اسلام علیکم ساتھ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں یہ خصوصی آپ کی پریزنس کا آپ سے سب سے پہلا سوال ہی جانا چاہوں گا بکٹی صاحب on a lighter note ہم نے ہمارے سامنے جو آپ کی تصویر ہے جو پرانی تصویر ہمارے سامنے ہے ایک قبائلی سردار کی یہ بڑی سی داڑی بلوچ توبی پینل اور دوسری اب ایک ینگ ایسا لگتا ہے ایگزیکٹیو کی تصویر ہے کوئی بینکر ہیں آپ یہ تبدیلی سیڈزر لینڈ میں آئی یا کابل میں آپ میں یہ تبدیلی آئی تھی ایگزیکٹیو کی تصویر ہے جیسا کوئی دیس ہوگا انسان کو ہوتی طرح ایجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو وہ بلکل ایک ہمارا ٹریڈیشنل کے طریقہ کار ہے داڑی چھوڑنا لیکن کوئی پابندی نہیں ہے ضعوری نہیں ہے کوئی چھوڑے یا نہ چھوڑے آپ بلوستان میں دیکھیں کوئی ٹھیکہ داری بڑا ہے کوئی پگری بنتا ہے کوئی ٹوپی کرتا ہے یہ بھی میں نے کچھ میں رکھا ہے میں دھرا بلکٹی میں میں تھا تو چھے مہینے میں نے ایسی شوکی ازار پر داری چھوڑی اور پھر میں نے چھوٹے کر دی تو یہ صرف چھے مہینے تک کا ہے میرا پہلے بھی دیکھیں میرا اسی طرح ہے جیسے ابھی ابھی سوزیلین میں تو زیادہ ہی ٹرم ہے سر جیسا دیس ہے ویسا بھیس ہے آپ نے جس دیس میں گئے ویسا بھیس بدل لیا نہیں میں نہیں کہوں آپ جیسا دیس ہے ویسا بھیس ہے لیکن وہ تھوڑا بہت ضرور میں اسی طرح ایجسٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو ایجسٹ کرنا پڑتا ہے جلے it's coming straight to the point all parties conference بلائی ہے وزیراعظم صاحب نے آپ نے جانے سے انکار کر دیا کیوں دیکھیں جی اگر کسی چیز میں کوئی چیز رکھا ہی نہیں ہے اور وہ all parties conference کس چیز کے لیے بلائی ہے مجھے انکار کسی چیز سے نہیں ہے میں نہیں کہا مجھے انکار ہے لیکن کس مقصد کے لیے بلائی ہے یہ تو وہی ہے جو آج سے دو سار پہلے مہرتین چار بار طلق صاحب سے بھی بات کی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے طلق بھی کہ آپ بات کریں گے یا کیا ہوگا گورنمنٹ میں تو پیش رفت کی ہے وہ مافی مانگی ہے اس بات کو دو سار ہو رہا ہے آج میں ان سے اگر پوچھتا ہوں طلق ہوتا ہی تو موجود نہیں ہے میرچن میں آپ کے ساتھ ورنہ مجھے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کیا ریزلٹ ہوگا میں میں اس وقت بھی کہتا ہوں یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جو ایک سیاسی طریقہ کار ہے جو پاکستان میں چلا رہا ہے شروع سے وہ ہی ہے اس کلگو بھی اب دیکھ لیں گے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس طرح زیادہ سیریسنس پولیٹیشنز کے پارٹ پر نظر آتی ہے صدر پاکستان نے معافی مانگی نواز شریف صاحب معافی مانگتے ہیں عمران خان معافی مانگتے ہیں جو کھڑا ہوتا ہے بلوچوں سے معافی مانگتا ہے کہتے ہیں حقوق دینے چاہیے اب بھی میاں صاحب نے اے پی سی میں شرکت مشروط کر دیا اکبر بکٹی صاحب نے قاتلوں کو پکڑنے سے یعنی یہ ایک ریلائزیشن موجود ہے کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا آزالہ کرنے کی ضرورت ہے یعنی آپ کو یہ میسیج تو دیا جا رہا ہے لیکن آپ کو بھی ریسپونڈ کرنا پڑے گا اگر ریسپونڈ کریں گے تو شاید بلوچستان کی حقوق ملنے میں آسانی ہو بھائی سب سے پہرے تو یہ جانے کی کوشش کی جائے کہ پرابلم ہے کیا اگر آپ پرابلم ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کو صورت کیسے کریں گے میں کہتا ہوں پرابلم ہی ہے آپ کہتا ہوں پرابلم ہی ہے آپ میرے پرابلم کو جانتے کیسے ہیں میرا پرابلم ہی کچھ اور ہے آپ میرے پرابلم کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو آپ اس پر ای پی سی بلائیں یا ورلڈ پی سی بلائیں یا کوئی جو بھی پی سی بلائیں وہ حل ہوں آپ پہلے بتائیں کہ آپ کیا چیز حل کرنا جا رہے ہیں پہلے آپ نے کہا کہ اسی پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں پیکیج دیا بھائی ہم پیکیج مانگ ہی نہیں رہے ہیں آپ ہمارا سارا وسائل لے جا رہے ہیں اور اس کا کچھ وہ کہتے ہیں بک کے طور پر وہ پیک دیتے ہیں یا پیتہ ہیں یا وہ پہ دے رہا ہے بھائی پیکیج ہے ہاں یہ آپ ہمارا قوم تباہ کر رہے ہیں ہماری وسائل exploits کر رہے ہیں ہماری قوم کو تباہ کر رہے ہیں اور آپ ہمیں اس کا بھی میں سے تاہیتا ہوں ون پرسنٹ کیا زیرو پوائنٹ سمچنگ ہوگا کوئی وہ ہمیں دیں گے اور پھر آپ ہمیں کہیں گے کہ بھائی پیکیج ہے اور وہ بھی پیکیج بھی میرے جام میں ان کے لئے تاکہ ان کو تھوڑا سا وہ ہو کے تاکہ وہ بھی اسی سے جڑے رہے ہیں جیسے ہم کہیں اسی طرح کرتے رہے ہیں بکٹی صاحب میں این ایسی ایوارڈز پر نہیں جانا چاہتا وہی پنجاب سے جن کا بنائے ہوا چاہتا ہے اس پر تنقید کر رہا ہے ان کا مزاق کر رہا ہے ملستان کے پارلیمنٹ کا چاہتے میں پنجاب پہ بھی آتا ہوں لیکن میں این ایسی ایوارڈز پر نہیں جاؤں گا یہ پہلا موقع ہے اگر آپ گراؤنڈ پر دیکھیں تو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں بلوچستان کو فنڈز مل رہے ہیں وہ فنڈز بلوچستان کے سیاستدانوں کو مل رہے ہیں وہ جو گیپ تھا بلوچستان میں اس کو پر کرنے کی کوشش ہو رہے ہیں لیکن میں اس پر بعد میں آتا ہوں مجھے یہ بتائیے آپ کہتے ہیں ہماری بات ہمارے سوال ہی کوئی نہیں جانتا آپ نے سوال تو سامنے رکھیں آپ نے سوال کیا ہے بھائی یہ پرابلم یہ ہے آپ آج پوچھ رہے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں ہمارے پرابلم کیا ہیں شروع سے ہی میں آپ کو ابھی بات بتاؤں گا ایک تھوڑا سا میں ابھی تیس چالیس سال پہلے جاؤں گا جب پاکستان بنا ایک طرف تھا ریاست تھا خان کا اور دوسری طرف ہم تھے جیسے بکٹی ایریا ہیں اور مری ہیں اور جیسے مزاری ہیں کچھ اور ایریاز ہیں دھوم کی ہیں یہ تھا اس سٹیٹ بلوچستان اور ہر کسی کا اگریزم سے ایک اپنا معاہدہ اور اپنے طور پر چلاتے تھے جب پاکستان بنایا گیا تو ہمیں تو یہ چوائز دیا گیا بھائی آپ انڈیا کے ساتھ رہیں گے یا آپ پاکستان کے ساتھ رہیں گے تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ انڈیا کے ساتھ اس پر رہنا ممکن ہی نہیں ہے اور یہ مسلمان ملک ہے تو تیسرا اپشن ہے تو انہوں نے کہا پہلی تو یہ کہا گیا انہوں نے کہا تیسرا اپشن نہیں ہے دو اپشن ہے تو انہوں نے کہا ٹک ہے بھائی اور کوئی نہیں ہے تو یہی ٹک ہے اور بریٹش بلوچستان کو تو اس وقت یہ کہہ کر پاکستان کے ساتھ ملایا گیا مثلا ہم بکٹی ہیں اور مری ہیں جو کیوں لیکن جو سٹیٹ بلوچستان ہے یہ خان کلاتکا اس کو کچھ عرصے بعد اس پر قبضہ کیا گیا اسے ملایا گیا تو ہم نے شروع ہی سے پوشش کی ہمارے بزرگوں نے سیاسی طریقے سے پارلیمنٹ میں بہت طریقوں سے لیکن آؤٹکم کیا ہوا یہ کتن میں رہا ہے فیسٹ آپریشن ہے بلوچستان میں اور لوگوں کو ہمارے ماں و بہنوں کو اٹھا کر شہید کیا جاتا ہے ہمارے لوگ آج تک غائب ہیں پتہ نہیں اور آپ ہم سے پوچھتے ہیں ابھی آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ یہ بات کسی اور سے پوچھیں جس کے ساتھ سیم یہ چیز ہو محسوس وہی انسان کر سکتا ہے جس پر یہ گزر رہا ہو لیکن بلوچستان میں اگر آپ جائیں آپ کو صرف یہ آپ سے یہ پوچھتا ہوں آپ مسائل حل کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ایجینڈا کیا ہے آپ دیرا بکٹی وزید کر سکتے ہیں آپ جائیں وزید کریں آپ سے اجازت ہے وہ تو آلی بلوچستان کو اجازت نہیں ہے آپ کو لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر اس طرح کی حالات ہیں ساں وہ تو آلی بگٹی صاحب کو بھی اجازت نہیں ہے دیرا بکٹی جانے کی وہ تو بھئی آپ نے پیرا جازت بھی پیرا پھنے بن کر دی وہ تو سوری جی جی میں نے کہا وہاں پہ تو آلی بکٹی صاحب جو سر بکٹی قبیلے کے سب دہار ہیں ان کو بھی دیرا بکٹی جانے کی اجازت نہیں ہے بھئی میں تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ تو پہلے بھی میں نے ایک بار میرے خیال میں انٹریو میں میں نے گزارش کی کہ یہ تو تمام چیزیں پنجاب آرمی آئی ایس آئی جیسے کریں طاقت بھی ہے پیسہ بھی ہے فورس بھی ہے ہر طریقے سے اپنا سارے وسائل یہاں پر استعمال کرتے ہیں ایک بار جب آپ کو یاد ہوگا نواب بکٹی کی شہادت سے میرے خیال میں دو دن بعد یہی انہوں نے ایک جریزہ زبدستی بکٹی قوم کو بلوایا کہ سرداری نظام کا خاتمہ پھر جب ان سے حالات کنٹرول نہیں ہوئے پھر میرا دی کو لے گئے وہاں پر بھائی ایک پگری بندو آیا بھائی یہ سردار ہے ٹھیک ہے بھائی سردار ہے ٹھیک ہے بھائی اس سے کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے پھر اس کو بھائی چلو بھائی نکل جاؤ بھاگ جاؤ ابھی کسی اور کو وہاں پر بیٹھایا ہویا ہے تو یہ تو طریقہ اکار ہے آپ اس طرح کی پولیسیاں ہیں تو آپ مسائل حل کرنے ہیں آپ جاں نہیں سکتے ہیں وہاں پر ابھی بھی پانچ سان ہو گئے جا نہیں سکتے ہیں تو مسائل حل کرنے ہوں گے بھائی ٹھیک میں آپ نے کہا گے کہ آپ میں پانچ میں ملٹری آپریشن ہے میں صرف دوسرے ملٹری آپریشن کی طرف آپ کی تھوڑی سی توجہ دلانے چاہوں گا بکٹی صاحب چودہ فروری انیس سو تیہتر کو یہ ملٹری آپریشن شروع ہوا اس میں نباب اکبر بکٹی صاحب گورنمنٹ بنے نہیں ہوا آپ بالکل غلط ہے کب شروع ہوا تھا یہ ہوا تھا اپریل میں ہوا تھا چودہ فروری کو تو نباب کی حکومت کو ختم کی گئی تھی اسے اگلے دن آپریشن بھی شروع ہوا نباب کے خلاف کرائم نام شروع ہوا بکٹی صاحب گورنمنٹ بنے اگلے دن شروع نہیں ہوا اگلے دن کچھ دن بعد نباب بکٹی گورنر ہوئی گورنر ہونے کے بعد کچھ ایکٹیوٹیز ہوئیں اس کے بعد ایک ماہ یا دیڑ ماہ کے بعد آپریشن شروع ہوا مان لیا بکٹی صاحب ایک ماہ مان لیا ہمیں مارچ اینڈ آف دے مارچ یا اپریل میں شروع ہوا مان لیا ہمیں مارچ اپریل میں آپریشن شروع ہوا بکٹی صاحب یکم جنوری تک گورنر ہے بلوچستان اگلے سال تک یعنی آٹھ مہینے آپ کی ڈیٹ لائن کے مطابق آٹھ سے نو مہینے وہ گورنر رہ اس وقت کو تو آپریشن تھا سر سری آپ کی آخری بات میں نہیں سمجھا میں سوال یہ ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ مارچ میں آپریشن شروع ہوا بلوچستان کے خلاف اکبر بکٹی صاحب اگلے سال یقن جنوری تک گورنر رہ یعنی آٹھ سے نو مہینے تک اکبر بکٹی صاحب گورنر تھے تب تک کو آپریشن بلوچستان کے خلاف چل رہا تھا اس وقت پرابلم نہیں تھا بلکل پرابلم تھا یہی کوئسٹن میں نے بھی کئی بار ان سے پوچھا دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ میں اسے انکار کرتا ہوں کہ بلکل یہ ایک صحیح اقدام تھا اس وقت کچھ ان کے نیپ سے اپنے کچھ ذاتی اختلافات تھے ان کی وجہ سے کچھ اختلافات ہوئے تو اس کے بعد جب نیپ کی حکومت کو ختم کیا گیا اور نافت جب ڈانر بنے تو اس کے بعد بھٹو نے آپریشن شروع کی بلوچستان میں ویڈا کنسلٹیشن آف مای گرین فادر لیکن انہوں نے استیفہ نے دو مانے کی میں نے بعد انہوں نے کہا جب میں گیا ہوں ایک بار بھٹو سے بیٹھا یہ بات کی تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو مجھے انہوں نے بتا رہا ہے میں لیکن سر میں یہ چاہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے استیفہ نہیں دیا استیفہ دیا کیسے نہیں دیا میں نے بتا رہا ہوں سر آٹھ مہینے کے بعد دیا صرف یہ یہ تھی غلطی ان سے کہ انہوں نے آٹھ مہینے تک وہ رہے یہ غلطی ہے ایک ہسٹری ہے میں مانتا ہوں وہ بھی محسوس کرتے ہوں گے اس کو چلے اس ہسٹری کو چھوڑ دیتے ہیں میں آپ سے امریکی قرارداد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میں تو کہتا ہوں بھئی آپ پوچھتے ہیں آپ کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے میرے خیال میں آپ نے ایک انٹریویو میں کہا دو تین دن پہلے ہے بیارتے بھی میں نے تو تسلیم کیا ہے میں امداد لے رہا ہوں میں نے کبھی تسلیم نہیں کیا آپ کو اپنی کوئی میرے خیال میں آپ نہیں سمجھے ہوں گے میں نے تو کبھی کسی انٹریویو میں نہیں کہا کہ میں نے کوئی امداد مجھے ملی ہے یا میں لے رہا ہوں ہاں میں نے یہ ضرور کہا اب بھی کہتا ہوں کہ میں اگر مجھے کوئی امداد دے ضرور لوں گا آپ سمجھے کہ میں نے لے لیا اگر کوئی دے تو سمجھے میں نے لے لیا یعنی آپ کو اگر ہندوستان بھی امداد دے گا تو آپ لے لیں گے میں تو کہتا ہوں کہ کوئی شیطان بھی نہیں ہمیں امداد لیں گے آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں ہندوستان تو ایک ملک ہے ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور وہ ہمیں امداد دے ہمیں امداد نہیں لیں گے ہم ایک طرف ہمارے عورتیں بچے بلوچ قوم جوان ہمارا تو ایک تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ہمارے قومی شاعر ہیں پروفیسر ہیں عدیب ہیں سب ہر دن ان کی لاشیں مل رہی ہیں اور ہم کہیں ہم اپنی دفاع کے لیے امداد نہیں لیں گے پاکستان امداد لیتا ہے امریکہ سے بہانہ یہ ہے کہ انٹی ٹیوریزم میں سے استعمال کیا جائے گا اسی امداد کو بلوچوں کے خلاف استعمال کرتا ہے وہی ہتھیار ہم پر استعمال ہوتے ہیں وہی ہتھیار اور امداد استعمال ہوتی ہے بلوچستان میں ایک قوم کو غلام بنانے اور اس کے وسائل کو لٹنے کے لیے ابھی یہ امداد جائز ہے یا وہ امداد جائز ہے کہ ہم اپنی سرزمین اپنی دفاع اور اپنی آزادی اور اپنے دفاع کے لیے وہ امداد دیں کون سا جائز ہے چلے آپ ہندوستان کے لوگوں سے ملتے رہے الاقات ہوئی نہیں موقع نہیں ملا اگر موقع ملا تو ضرور آپ کو مٹی صاحب پرویز مشرف صاحب کا ایک میں بیان سنوانے لگا ہوں ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ ہندوستان جا کے ان کی انٹیلیجنس ایڈنسوں سے ملتے رہے سن لیجے گا اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں جی ہندوستان جاتے ہیں وہاں پہ روز سے ملتے ہیں میں بھی اس بارے میں کیا کہوں آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر جہاں تک سوال ہے کہ ملنے کا کوئی موقع ملت میں ضرور ملوں گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موقع ملت ملیں گے بھی اور ان سے امداد بھی لیں گے صاحب یہ بی ایل ای کو آپ لیڈ کر رہے ہیں بی ایل ای سے میرا گیا تعلق ہے میرا اپنا ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پولیٹیکل سٹرکچر ہے اور اس کے تحت ہم جدو جہد کر رہے ہیں اور اگزیسٹ کرتا ہے بلوچتان میں وہ ایک اور بات ہے کہ اس وقت یہ جتنی بڑی ہے ریزرسنٹ شاملہ ہے اسلحہ یہ اس کا پیسہ یہ کہاں سے آرہا ہے بہت سے لوگ سوال اٹھا پاکستان میں برکار میں کچھ کم ہی نہیں ہے پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے چلے آپ نے کمی نہیں لے کے بایٹ نہیں آیا میرے آپ کے لئے میں یہی مشکل کر رہا ہے اگر کوئی پیسہ آئے اگر کوئی ہمیں سپورٹ کرے تو ہم تو قبول کریں گے مجھے یہ بتائیے میں اس لئے کہہ رہا ہوں بکٹی صاحب کی وفات کے بعد اگر آپ کو یاد ہو سوٹ کیسز کا آگیا اس میں ڈالرز پڑے ہوئے تھے اس میں نوٹ پڑے ہوئے تھے اس میں اسلحہ موجود تھا اس حد تک آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے مجھے بتائیے آپ بلوچستان میں نمائندگی کس کی کرتے ہیں پورے بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں لیکن بلکل میں پورے بلوچستان میں جو بلوچریاز ہیں میں ان کی نمائندگی کتاوہ کرتا ہوں ستر سردار ہیں برامدہ بکٹی صاحب بلوچستان ستر سردار ستر کے قریب مانے ہوئے سردار ہیں ان میں سے صرف تین سردار آپ کے ساتھ ہیں باقی وزیر اعلیٰ خود سردار ہیں بہت بڑے رحیسانی صاحب آپ کے گورنر ہیں باقی کے تمام جو سردار ہیں جو اسیمبلیوں میں بیٹھے ہیں جو آئینے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بات کرتے ہیں پاکستان یا ریاست سے بات کرنے کی وہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ ستر فیصد یا آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ پورے بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں بھائی دیکھیں میں تو آپ تو اس کو سرداروں میں ڈوائیڈ کر رہے ہیں میں ان سے انکار نہیں کہتا سردار بھی ضرور ہیں اور ستر کے قریب ہیں تو اکثر گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے پھر تین کے ساتھ بچاروں کے ہم تین لوگ ساتھ کیا ہوگا بھائی پھر تو پروبیلن سیل ہوئے پھر بلوچستان بلوچستان کیا لگا ہوا ہے کیا مسئلہ کیا ہے وہاں پر یہ جو اگر یہ سارے لوگ مکران بلوچستان کوئٹا یہ جو تمام علاقوں سے لوگ آگوا ہوتے ہیں یہ صرف تین لوگوں کے باتوں میں آئے ہوئے ہیں تو آپ کی تو اپنے باتیں تضاد کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تین لوگوں کے ساتھ کچھ ہوگا بھی نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ابھی تو صدار پاولا مینگل صاحب کی میں نے خیر میں انٹریویو آپ نے سنی کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے زیادہ تمام تر بات ابھی بلوچ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور اسی لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے تو ابھی نہیں ہے کہ ایک سردار جو کہے یا وہ ہوگا چار کہیں ابھی ایک نیشنل سٹرگل ہے اور اس کے لیے کوئی ایک سردار چاہے یا اس کی اپنی مرضی یا کوئی ایسی تھی نہیں رکھتا بلکل صدار پاولا مینگل صاحب کی کا انٹریویو میں نے بھی پڑھا تھا اس میں انہوں نے آئین سے باہر جانے کی بات نہیں کی لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل کر اب نوجوانوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے یہ بتاہیے کہ ایک امریکن کڈناپ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا جو یونائٹڈ نیشنز کا جان سولیکی کے نام سے کہا جاتا ہے آپ نے اخواہ کیا کریا تھا اس کو جی اگر ان سے کہا جائے تو یہ تو یہ بھی کہیں گے کہ اسامہ منلازم کو بھی میں نے ہی اسلام آباد میں جگہ دیا میرے خیال میں وہ اپت آباد میں تو یہ تو ورجن ہے رحمان ملک کا اور اس کے خیال میں وہ یو این ایس بی آرہے ہیں وہ بھی جانتا ہوگا ابھی پہلے تو میرے خیال میں سوڑے سے کنفیوز تھے ہیں ابھی میرے خیال میں وہ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا اور کون نہیں تھا اور کس لیے کیا گیا بلکہ اس کی مضمت کیا اور ہم تو ایکٹ کے خلاف تھے لیکن آپ طاقت کے استعمال کے حق میں ہیں نا بلوچستان میں جو بی آلے کر رہی ہے آپ اس کی حمایت تو کرتے ہیں میں ایک طریقے سے دیکھیں حمایت کرتا تو میں بی آلے کا ممبر ہوتا ہم میں ایک پولیٹیکل طریقے سے پیس فل پروسس کے تحت ہماری پارٹی جدو جہد کر رہی ہے لیکن آزادی کے لیے انڈیپینڈنٹ کے لیے کیونکہ اس کی پیچھے وجوہات ہیں ہم نے تمام طریقے آزمائے اور آج اس نیت سے پہنچ گئے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ایک تو تین شخص ہم پورے بلوچستان کے عوام کی نمائمگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو عوام کے فیلنگز ہیں ہم اسے کوشش کرتے ہیں وہی سامنے لائیں ہر ڈیبیٹ میں اپنے پریس کانفرنس میں یا جہاں بھی جائیں کسی کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں تو یہی ریپریزنٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر مجورٹی بلوچستان کی جو بلوچریاز ہیں آزادی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتے اس سے کم پر بات کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں کبھی کبھار میں جب تیسری بار میں نے ایک بار طلط کو انٹریو دی تھی تو مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی تھی یا کیا تھی تو مجھے بہت سے ایمیلز آئے بلوچستان میں کہ آپ اس وقت آپ نے اچھی طرح انٹریو نہیں دی آپ نے سخت موقع پکتیار نہیں کی آپ کو کرنا چاہیئے تھا مطلب یہ ہیں فیلنگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ نے کہا آپ پرامن تحریک چلا رہے ہیں یعنی آپ طاقت کے استعمال کو ڈیناؤنس کرتے ہیں بلوچستان میں جو بیل اے کرنی آپ کہتے ہیں کہ وہ نہ کرنی ایک طرف آپ کو کوئی ہم جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری ہمارے کتنے لوگ اغوا ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ابھی تک مسنگ پرسن کے لسٹ میں ہیں اور آپ کو خود تو پتا ہے جلیل ریکی ہے سنا سنگت ہے اور کل ایک ہمارا پنجگور میں شہید ہوا تو اس طرح جب آپ لوگوں کو پولیٹیکل لوگوں کو ماریں گے تو آپ ان کو کیا میسج دیں گے لیکن وہ تو مجبور ہیں اسی طرف جانے کے لیے جو پنجابی قطن ہوتے ہیں بلوچستان میں جس کے اوپر ان کے بسوں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کس لیے ہو رہا ہے ان کی ریزن کیا ہے دنیا میں ہر جگہ کوئی انسان مرتا ہے یا کوئی مارا جاتا ہے تو وہ ایک قابل افسوس عمل ہے اور اس پر کوئی خوش نہیں ہوتا اگر کوئی سنٹ چکتا ہو لیکن اگر آپ اس کے وجوہات میں جائیں آپ مجھے بتائیں پچاس سال سے یہ رہ رہتے ہیں یہاں پر پہلے کیوں نہیں ہوا آج کیا وجوہات آپ نے پیدا کیے وہاں پر بلوچستان میں کون سے حالات آپ نے وہاں پر لائے کہ لوگ مجبور ہوئے یہ کوئی دانستہ طور پر کوئی تیار ہو کے کوئی نائی کو مارنے کے لیے نہیں جا رہے پنجابی کا یہ ایک رییکشن ہے آپ گنشے پہلیکوپٹروں جیٹ تیاروں جو آپ کی پاکستان کے آپ کہتے ہیں ہماری دفاع کے لیے وہ ان کو آپ بلوچستان میں لوگوں کے جھوپڑیوں پر استعمال کرتے ہیں تو آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے رییکشن میں ان کو پاس تو اتنا بھی وسائل نہیں ہے کہ وہ آئیں پنجاب میں اتجاج کریں اسلام آباد میں کہ ہم سے یہ نائنصافی ہوئی ہے پنجاب کر رہا ہے جو کسی پنجابی کو دیکھا مارو تو وہ یہ اس کا رییکشن ہے بھائی جب تک آپ حکومت میں تھے جب تک بکٹی صاحب حکومت میں تھے جب تک وہ گورنر رہے یا چیف منسٹر بنے تب تک سب اچھا تھا یہ جو ہی اختلافات شروع ہوئے اس کے بعد معاملہ خراب ہو گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اختلاف پر وید مشرف صاحب کے ذات پیسوں کے معاملے پر شروع جو پی پیل کے پیسے تھے بھائی میں کوئی پی پیل کے پیسے نہیں ہے میں تو کہتا ہوں اگر کوئی اس طرح کے چیز تھے تو وہ تو ان در ریکارڈ ہے آپ پوچھیں مشاہد حسین چودری شجاعت یہ تو آئیت ہے دیرا بکٹی آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کس لیے آپ کو مشرف نے مجھے کہ آپ کے کس بات پر آپ جائیں وہاں پر بیٹھیں اور اکبر بکٹی سے بات کریں آپ ان سے پوچھیں وہاں کو بتائیں کون سے بات تھے ان کو تو صرف یہی کہا گیا آپ جائیں یہ ستارہ مارچ کو جو بمباری ہوئی ستر لوگ شہید ہوئے یہ مسئلہ رفع دفع کر گئے وہ گئے اور واپس آئے اور اس سے پہلے جب یہ مسئلہ تھا جب ایک بار جمالی آئے تھے زفرلہ جمالی دوبارہ کام کرنا چاہتی ہے نئے گیس ویلز کیلئے چائنیز کمپنی آنا چاہتے ہیں تو گن فادر نے کہا نہیں ہم نے ایک گلتی کی نائنٹین ففٹی ٹو میں جب پاکستان کو اجازت دی کہ یہاں پر ڈیپ ویلنگ سوری ویل کیلئے کام کریں اور جو بھی گیس ہے وغیرہ ہے نکالیں تاکہ اس کے بعد ہم سے کیا ہوا آج تک پچاس سال تک جہاں سے گیس نکلتا ہے وہاں گیس نہیں ہے صحیح یہ ناکامی کس کی ہے آپ دیکھیں گیس ہے سردار صاحب یہ ناکامی تو آپ کے بلوچ رہنماؤں کی ان لوگوں کی ہے جس میں اکبر بکٹی صاحب شامل ہیں جو بلوچستان پر حکومت کرتے رہے نہیں میں نہیں سنجھا سوری آپ کی آواز ذرا صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ناکامی تو پھر ان بلوچ رہنماؤں کی ہے جو بلوچستان پر حکومت کرتے رہے جس میں اگر مکتی صاحب بھی شامل ہے نہیں نہیں یہ میں بالکل آپ کے بات سے اگری نہیں کرتا ابھی جو آپریشن ہو رہا ہے یہ بھی انہی کے ایک کام ہیں جو کہ پروینشل گورنمنٹ میں ریپریزنٹ کر رہا ہے بلوچتان کو جو آپ نے بنایا ہوئے ہیں آپ یہ وسائل مجھے دیں آپ یہ طاقت مجھے دیں پھر آپ دیکھیں میں پنجاب میں اس سے زیادہ آپ کو ڈیویزن کر کے دکھاؤں گا وہاں پر ایک چیف منسٹر نہیں سوہ میں کر کے پنجاب میں میں دکھاؤں گا آپ یہ پاورز اور یہ وسائل ایک بار مجھے دیں پھر آپ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں لیکن جو وسائل دیئے کہ میں ایک بریک لیتا ہوں براندہ بکٹی صاحب بریک کے بعد واپس آنگا تو یہ سوال اس وقت جو بلوچستان کے بارے میں ایک پرسیپشن بلوچستان سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے سرداروں نے بلوچستان کو اس حال میں پہنچایا یہ میں بریک سے بعد آپ سے سوال جانا چاہوں گا دوسرا پرویل مشرف صاحب نے آپ پر اور بھی الزام لگایا کل پر ایک قبیلہ ہے جس کا آپ میں ذکر سن آپ کا سنا بلوچستان بکٹیوں کا سب سے بڑا سب ٹرائپ ہے ان کے قتل و عام کا اور جنو سائیڈ کا الزام نباب اگبر بکٹی پر لگایا پرویل مشرف صاحب نے کہتے ہیں آپ سوئی کی گیس پائپ لائنز کو پھار دیتے ہیں مزائل مارکے ایک ایک دن میں ساڑھے چار چار سو مزائل مارے گئے اگر یہ سب ہوگا تو کیا ریاست اس کے بعد حرکت میں نہیں آئے گی یہ سوال آپ سے پوچھو گا پرویل مشرف صاحب کے الزامات بھی سناؤں گا آپ کو لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک رامدہ بکٹی صاحب ہماری صاحب جریبا میں ہے ہماری صاحب بات کر رہے گفتو کر رہے ریک سے واپس آتے ہیں تو تمام سوال ان کے سامنے رکھیں گی ہماری صاحب